اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک دفعہ پھر حاضر ہے ہر بریسٹ فیروز علی حاضرین آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہیر آئل کے حوالے سے ہے مطلب کہ جو بالوں کے لیے آئل آپ ریڈ میں دیکھتے ہیں ان کے حوالے سے ہے کہ کیا وہ آئل واقعا ریزلٹ دیتے بھی ہیں یا نہیں اگر دیتے ہیں تو کن صورتحال میں دیتے ہیں نہ ان کا کس کنڈیشن میں کون سائل جو بیسٹ رہ کیا ایک ہی قسم کا آئل ہر قسم کے بالوں کے مراز پر وہ ٹھیک رہتے ہیں پوشش کروں گا کہ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اسے ایک ہی ویڈیو میں میں ارز کروں گا ایک آئل کا جو ہیر آئل کا نسکہ ہے وہ میں انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ارز کروں گا اور امید کروں گا کہ یہ آپ کو ویڈیو لازمی پسند آئے گی اور آپ سے یہ التماس ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں ناظرین سبسے پہلے جو ہیر آئلز ہوتے ہیں کیا وہ ریزلٹ دیتے ہیں یا نہیں اس کا جواب ہے کہ ہان جی دیتے ہیں اور اس کا اب دوسرا یہ ہے کہ کنڈیشن میں دیتے ہیں اور کس کنڈیشن میں فائدہ نہیں دیتے جو کنڈیشن فائدہ دینے والی یہ کنڈیشن ہے کہ جب آپ کے ساتھ میں سکری خوشکی ہے اور کی سکری کی وجہ سے آپ کے بالوں کی جرے ہوتی ہیں ان میں وہ خوشکی سکری پیدا ہو گئی ہوتی ہے اور کت سے آگی ہوتی ہے وہاں پہ آئل کا کام ہوتا ہے کہ وہ خوشکی اور سکری کو ختم کرتا ہے وہ ریزلٹ ہوتا ہے بہترین اور اس کے علاوہ جہاں ریزلٹ نہیں آتا وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے اندرونی طور پر جسم میں یا بلڈ میں منیرلز کی کمی ہے ویٹامنز کی کمی ہے یا اسی طرح پروٹینز کی کمی ہے یا پروٹین کار پیٹ ہر ایک اپنے گلیول ہے یا کیلشم انگمیشم جتنے بھی منیرلز ہیں ہر ایک حد تک ایک ریشو جسم میں چاہیے ہوتی ہے کہ ان کی کمی بھی ٹھیک نہیں ہوتی ان کی زیادتی بھی جو وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو جب ناظرین زیادہ تر ان کی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو تب آئل کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب بات کروں کہ کس کنڈیشن میں آپ جان پائیں گے کہ آپ کے بالوں کو فلان آئل کام دے گا یا نہیں ناظرین سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آئل کا استعمال آپ نہ چاہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ فلان آئل ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بالوں میں صرف خوشکی اور سکری ہی ہے کیا بالوں میں جو بریق پن ہے یا پتلہ پن وہی آرہے ہیں یا بالوں کے دو مو آرہے ہیں یا بال جس طرح پہلے گھنے تو وہ کم ہیں اس کے لئے سادہ سال ہے تو بال یکتم گرنا شروع ہوئے ہیں اور انہی دنوں میں آپ کو کوئی بیماری کٹائیفائیڈ یرکان ہیپیٹائیٹس اسی سے ملتے جلتے کوئی امراض یا اگر اس ٹائپ پہ معاملات ہوئے ہیں پھر اس کا سادہ سال یہ ہے کہ آپ آئل یوز نہیں کریں کل ایک حادتہ کے یوز کریں جتنی ضرورت ہوتی ہے خوراکی طور پہ اپنے آپ کو منیج کریں یا میڈیسن کے ذریعے اپنے آپ کو منیج کریں کہ کس میڈیسن سے کیا معاملہ ہوگا وہ پھر طبیب کا یا معالج کا یا ڈاکٹر حکیم کا ہم ہوتا ہے کہ کس کنڈیشن پہ کون سی میڈیسن دینی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف خوشکی اور سکری جس طرح کے آج کال سردیوں کے دن کے سٹارٹنگ ہے وہ ان دنوں میں آپ وہ اگر خوشکی سکری کا معاملہ دیکھنا کو میرے لائے وہ ان دنوں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس ٹائپ کے آئیز جو ہیں وہ بہترین ریزلٹ دیتے ہیں اور ایک آئل کا جنہ اس کا انشاءاللہ ویڈیو کے آخر پہ میں بھی شیئر کروں گا یہ ناظرین باتیں تھیں کہ جو کہاں آئل یوز کروانا ہے کے علاوہ جو خوشکی سکری کے لئے علاوہ جو ہوتا ہے کہ جی بال گھنے کم ہو گئے ہیں یا بال کم آگئے ہیں اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اگر خوشکی سکری کی ہی وجہ سے کم ہوئے ہیں تو یہ جو میں آئل انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا یا اس آئل کا نسخہ بتاؤں گا وہ بال گھنے بھی ہوں گے اور انشاءاللہ پراپر ایک سیاہ رنگ بھی آئے گا بالوں کے اگر دو موں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے بال عورتوں کے لئے خوشکی سکری ختم ہوگی اندر سے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ اگر ڈسٹرب تھی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا ہاں اگر زیادہ درونی طور پر ایشو ہے جس طرح میں نے پہلے ارز گیا کہ ڈپریشن انزائٹی کا کوئی ایشو تھا یا اس کے علاوہ کوئی بیماری تھی تو وہ پھر اندرونی طور پر آپ کو دوائیوں کے طرح یا خوراکوں کے طرح ٹھیک کرنا پڑے گا نہ کہ کسی ایک آئل کی مدد سے ٹھیک ہوگا اور نہ ہی اس آئل سے کھٹیر ہوگا امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اب ناظرین جو آئل کی ترقیب ہے وہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ آئل کی ترقیب ہے وہ کس طرح بنانا ہے بالکل آسان طریق ہے ٹھیک ہے تین چیزیں ٹھیک ہے جی اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ یہ یوز کریں گے آئل آپ کے بالوں میں جو چمک ہے قدر طور پر وہ بھی پیدا ہوگی بالوں میں سیاہی قدر طور پر آئے گی بالوں کی جو پریق پن ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا بالوں کے اگر دو موہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دو موہ میں بال جسے کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں اور خصوصی طور پر جو عورتوں کے لیے کہ یہ بال لمبے بھی کرے گا یہ والا ہے اس آئل کی جو ترقیب ہے وہ لیکھی بھی جا چکی ہے کہ کس طرح یوز کرنا باقی میں اس کے لیے پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ آئل جو ہے وہ ہفتے میں کم از کم وہ دفعہ لگانے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ آپ لگتار بھی لگا سکتے ہیں یعنی ساتھ کے ساتھ دن لیکن کم دو دن یا تین دن جو ہیں وہ ایوریج رکھیں اور بعد میں یہ کہ شیمپو بغیرہ یا اس ٹائپ کا کوئی بلکو کم استعمال کریں بالوں کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر زیادہ بالوں پہ شیمپو لگائیں گے تو یہ ہے کہ آپ کے بالوں میں پھر خوش کیانا شروع ہو جائے تو آپ اسی حساب سے دیکھ لیں باقی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو آئل اوڑا ریزرٹ دے گا امید ہے یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی اللہ حافظ وی امان اللہ